نمشکار سواگت ہے آپ سبی کا کارانیوز کے اس خاص ملاقات میں میں ہوں آپ کے ساتھ ماہم بٹھان جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آنے والے چند دنوں میں جشنے عید ملادن نبی ہونے والا ہے جو کہ مسلم سمودائے کا بہت مہتو پرنتے ہوا ہے سب سے خاص عیدوں میں یہ عید شمار ہوتی ہو یہ عید جن کے ولادت کے موقع پر منائی جاتی ہے وہ مسلم سمودائے کے آخری نبی اور اللہ کے سب سے پسند دیدہ نبی تھے محمد پیغمبر ان کے ولادت کے جشنے کو ہم جو ہے عید ملاد کے نام پر بناتے ہیں تو محمد پیغمبر کون تھے کیسے ان کے ولادت ہوئی کیسا ماہول تھا ان کی جونی پر جو ہے ہم تھوڑی سی چرچہ کریں گے یہ چرچہ کرنے کے لئے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں آمندرت کیا ہے ڈاکٹر شکیل احمد جانگر سر کو سب سے پہلے سے سواگت ہے آپ کا شکریہ جیسے کہ عید ملاد ابھی چند دنوں میں آنے والی ہے تو محمد پیغمبر کون تھے اسلام میں ان کا کیا مہتو تھا کیسے ان کے آنے کے بعد جو ہے ایک تبدیل ہی آئی سماج میں یہ تھوڑ سی جان کریں ہمارے درشوں کو جی اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ اسطفیٰ مطلب اللہ نے انہیں چن لیا اور وہ اللہ کے اس سرزمین پر اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جو پیغمبروں کی ایک سیریز دنیا میں آئی ہے جب جب انسان حق کے راستے سے ہٹا جو مارگ دشن اللہ نے جیون گزارنے کے لیے اپنے بندوں کو دیئے اور اس راستے سے جب جب دنیا جو بندے ہیں وہ ہٹے گئے تو اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ مسیح تک اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تاکہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ بندوں تک مچائیں تو آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے عیسیٰ مسیح کو عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے لگ بک چھے سو سال کا پانچ سو کچھ سالوں کا وقفہ ہو چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کی زمین پر تشریف لائے جب آپ کی ولادت ہوئی تو ماحول جو اللہ کی دیوئی شکشائیں کی تعلیمات تھی وہ بلکل بدل چکی تھی وہ گعب آنے کے کارے یا اتنا لمبا گعب ہو چکا تھا اور آپ ابراہیم علیہ السلام کو جو سلسلہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے آئے وے پانچ ہزار سال گزر چکے تھے اور جو سلسلہ ابراہیم علیہ السلام سے چلتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے عساق علیہ السلام جن سے پوری پیغمبروں کی ایک سیریز چلتی ہے آپ جب دیکھتے ہیں تو عساق علیہ السلام سے جو سیریز چلتی ہے جس میں عسا علیہ السلام آخری جو نبی جو ہے اس میں آتے ہیں اور ادھر سے جب آپ دیکھتے ہیں تو جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں اسماعیل علیہ السلام جو ہے ان سے ان کی جو نسل سے جو آگے جو محمد صلی اللہ علیہ السلام جو آخری پیغمبر ہے جی تو یہ خاتم النبیین کہا گیا کہ آپ کے اوپر نبیوں کا رسولوں کا ختم ہے سلسلہ اب ایک بہت بنیادی جو بات جو پیغمبر لے کر آتے تھے جو شکشائن تھی اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ توہید ایک ایش و غواجی سے کہتے ہیں کہ بللہ اس بات کو ایکسپ کرے کہ اس کائنات کا رب خالق مالک صف و صف اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور کی پر پرستش نہ ہو اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے وہ اس کائنات کا رب ہے خالق ہے مالک ہے ہر چیز کا کریئٹر ہے جو یونیورس ہم دیکھتے ہیں صرف ہم جو سولار سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں وہ ہی نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی جو تمام یونیورس ہے اس کا خالق اور مالک وہی ہے رب ہے اسی کی عبادت کی جائے اسی کی بندگی کی جائے یہ بنیادی تعلیمات ہر پرغمبروں کی رہی ہے پھر دوسری جو بنیادی اپیدہ یا فیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ آخرت کا فیت ہے کہ دیوہ چچمنٹ کا فیت ہے جس کو ریسلکشن بھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتیان گاہ ہے پرکشہ کا کینڈر ہے یہاں ہمیں کٹنائیوں سے مشکلوں سے امتیانات سے زندگی گزارنی ہے اور جس طرح سے ہم کو جب ہم کوئی دنیا میں پرکشہ دیتے ہیں اس کی کوئی امتیان دیتے ہیں تو مارکشیت ہم کو ایک دن ملتی ہے اسی طرح سے جو دنیا میں ہم پرکشائیں دیں گے جو امتیانات سے ہم گزریں گے زندگی گزارتے وقت تو ہمیں جو ریزلٹ ملے گا مارکشیت ملے گی تو وہ دن ہوگا آخرت کا دن ہوگا تو یہ دو بنیادی یقین اور فیت کسی بھی مومن کے کسی بھی مسلمان کے ہوتے ہیں اور یہ جو بندہ اقرار کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد آتا ہے رسالت کہ جو میسنجر آپ تک یہ میسیج لے پی آتا ہے اس کے کلمے کا اقرار کرنا اور اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہمیں کلمے کا اقرار کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے رائط نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں ہم ان سے جو ہے صرف ظاہری ایمان کا جو اقرار ہے صرف زبان سے نہیں ہے بلکہ دلوں سے بھی ہے اور دلوں میں تقویہ رہتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جب پوچھا گیا کہ تقویہ کہاں ہوتا ہے تو آپ نے کہا ہاں ہونا دل پر ہاتھ رکھے کہاں کہ تقویہ یہاں رہتا ہے تقویہ کیا ہے تقویہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اس کے آگیا کا پالن کیسے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سمرپن کیسے کر دیتے ہیں اللہ کے آدیش کے انوساء اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسناء حسنہ جو ہم ان کا طریقہ ہے زندگی کا جو طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں مالدشن دیا ہے اس پر ہم کیسے چلتے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو بنیادی فیتھ ہے جو ایمان اگر ہم بلاتے ہیں تو اللہ پر اس کے رسول پر آخرت پر اور فرشتوں پر جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں تینات کیا ہے دنیا کے کام کاج کائنات کے اس کے لئے جو حکم کا اللہ کی بنائی بھی مخلوق ہے اور جنات بھی ہے جو ہمیں دکھائی نہیں دیتے جس کے لئے سورہ رحمان میں اللہ تعالی نے صاف توچے کہا ہے کہ ہم نے انسان کی تقلیق مٹی کے گارج سے کی اور جنوں کو آگ سے پیدا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس زمین پر تشریف لائے مکہ کی زمین پر اس وقت ماحول جیسے کہا ہم نے کہ یہ تمام شکشاؤں سے لوگ دور ہو چکے تھے اس میں تمام سماجی برائیاں عام ہو چکی تھی تواف کرتے تھے عبادت کرتے تھے لیکن مکہ کے اندر کعبے کے اندر جو ہے لاعات منات عزا جیسے بتوں کو بھی اسطح پت کر رکھاتا ہوں نے اور کعبے کا تواف کرتے تھے تو برہانہ ہو کے تواف کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے جب بھی کوئی برائی کے لئے ان کو بات کہی جاتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ ہم تو اپنے باپ دادا سے اس پہ چلے آئے ہیں ہماری باپ دادا اسی طرح سے کرتے ہوئے ہیں ہمیشہ اپنے برے کاموں کو جو ہے وہ اپنے باپ دادا کا آٹھ لے کر یہ باتوں کو کہتے تھے تو عورتوں کے ساتھ ظلم کرنا انسان کو اپنا غلام بنا لینا انسانوں کو اپنا غلام بنا لینا اور تجارت میں دھوکے بازی کرنا تجارت کے اندر دھوکے بازی کرنا رئیسوں کا قبضہ تمام سوسائیٹی پہ ہونا غریبوں کے اوپر ضرور کرنا رنگ دھیر نسل اس کے اوپر جو ریسیزم جس ہم نسلوات کہتے ہیں وہ عام ہو چکا تھا اور سوت کا لیندین عام ہو چکا تھا جو ایکسپلائیٹیشن ہے برائیہ چلام برائیہ یعنی آپ یہ سمجھ دیجئے کہ کوئی ایسی برائی نہیں تھی چھوٹی سی معمولی بات پہ کئی سالوں تک جو ہے لڑائیاں چلتی تھیں چھوٹی سی معمولی بات پہ جھگڑا ہو جاتا تھا کبیلوں میں آپس میں تو یہ لڑائیاں کئی سالوں تک چلتی تھیں جبن نہیں ہوتی تھی کسی کا ناہک خون قتل کرنا ناہک خون کسی کا قتل کر دینا یہ تمام چیزوں کی کوئی ایسی برائی نہیں تھی بچیاں پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیتے تھے جو بیٹیاں ہوتی تھی تو اس کو کیسے زمین میں گاڑ دیتے تو ایسی کوئی برائی نہیں تھی جو زمین پہ باقی نہ ہو جب محمد سرسام جب پیدا ہوئے اور آپ جب پیدا ہوئے تو بہت ہی مطلب آپ کے والد کا انترال ہو چکا تھا عبداللہ جو ہے آپ کے والد حضرت سلام آپ کا انتقال ہو چکا تھا اور بہت کم عمر میں جو ہے والدہ جو ہے ماں آمنہ جو ہے ان کا بھی انتقال بہت کم عمر میں آپ پانچے سال کے تھے لگ بھو تب انتقال ہو گیا تھا تو آپ یتیم تھے پھر اس کے بعد دادا جو ہے عبدالل متعلق جو تھے جو دادا تھے آپ نے آپ کی ذمہ داری پر ورش کیلی اور پھر دادا بھی دنیا سے چلے گئے رخصت ہو گئے تو اس کے بعد جو ہے جو چچا تھے ایک بڑی عمر تک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی عمر تک جو ہے آپ کی پرورش کی اور آپ کی پرورش کی سائے میں جو ہے آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے جو پیغمبر جو ہے ایک بڑے دنیا کے ساری انسان کے حدلل ناس کہا گیا پیغمبروں کو اس سے پہلے جو پیغمبر بھیجے جاتے تھے وہ اپنی صرف قوموں کے لئے ایک لیمیٹڈ قوم کے لئے ہوا کرتے تھے آپ آپ کے لئے اللہ نے جو پرورش میں بات کری کہ آپ حدلل ناس ہیں تمام انسانیت کے لئے بھیجے گئے ہیں یعنی اب قیامت تک کوئی پیغمبر نہیں آئے گا تو دنیا میں جتنی بھی آبادی ہیں جتنے بھی لوگ آئیں گے ان تمام کے لئے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے حدلل ناس جو ہے آپ کو اس لئے کہا گیا پھر جو جو بات آپ نے پوچھی کہ بچپن کی بات تو جب آپ بڑے ہوئے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں نے آپ کی چچا کی بات کہی تو بہت سے میسیج ہم کو ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیسے آپ دیکھیں گے کہ جو آپ کے چچا تھے وہ مسلم نہیں تھے ایک سیکولیرزم کی بہت بڑی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رکشک بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پروٹیکشن بھی دیا پرورش بھی دی وہ مسلمان نہیں تھے اسلام انہوں نے آخری وقت تک قبول نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے وہ کہ یہ اللہ کا آخری پیغمبہ ہے کیونکہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پرانی جو ہدایتیں پرانی جو کتابیں جو نزول ہوئی بائبل ہیں انجیل زبور اس میں تمام کتابوں میں جو ہے عیسیٰ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میں جو ہے آیا ہوں زمین پر تو میں موسیٰ کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی میں اس کی تذریق کرنے آیا ہوں اور تمہیں ایک خوشکبری دینے آیا ہوں میں ایک بشارت تمہیں دینے آیا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میرے بعد ایک ایسا پیغمبر آئے گا جس کا نام ہوگا سب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو جو تعلیمات تھی جو پچھلی جو کتابیں تھی جو پچھلے جو لوگ گزرے تھے چاہے عیسائی ہو چاہے یہودی ہو وہ تمام جانتے تھے کہ ایک ایسا انسان دھرتی پر آئے گا جو اللہ کا آخری پیغمبر ہوگا اور revolution کیسے ہوا ان کے پیدائش کے بعد میں یہ جو تمام برائیہ ان کے پیدا ہونے کے سامنے پر جب چل رہی تھی جب اللہ کا کوئی پیغمبر ہوتا تو اللہ ہی کی طرف سے اس کی پروریش کا بھی پورا انتظام کیا جاتا ہے اسے ہر بلائیوں سے دور رکھا جاتا ہے اسے پاکیزہ بنایا جاتا ہے اور اس کی روح کی پروریش جو انسان ہیں ہم انسان جو ہے دو چیزوں کا کومبینیشن ہے آپ دیکھیں تو ایک جسم ہے ہمارا شریف جو ہے اور دوسرا جو روح ہے جو روح ہے وہ ایک مہین چیز ہے جو عالم امر کی چیز ہے اور جو جسم ہے ہمارا وہ زمین کا وہ ہے مٹی سے بنایا ہے جیسے قرآن نے کہا کہ مٹی کے گارے سے ہم نے انسان کو پیدا گیا اس میں اللہ کا نور ہے روح جو ہے اللہ کا نور ہے اور یہ عالم امر میں اللہ نے ایک پہلے تمام دنیا میں آنے والے انسانوں سے اس بات کا اقرار لے لیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں سب روحوں نے اس کا اقرار کیا تھا اور وہ روحیں پھر دوبارہ جو ہے ان روحوں کو زمین پہ جب انسان آتا ہے یہاں پر جس کو ہم فیزیکل ورلڈ کہتے ہیں یہاں پر آ کر جو ہے وہ فرشتہ جب ماں کے بطن میں رحم میں جب بچہ پرورش پاتا ہے تب چند مہینوں کے بعد روح بچے کے جسم میں ڈالی جاتی ہے فرشتہ وہ روح کو ڈالتا ہے جسم میں اور قرآن کی جو تعلیمات ہیں قرآن کی جو باتیں ہیں تو اس میں سائنٹیفک چیزیں سائنس جب ریسرچ کرتی ہے ان چیزوں کو تو آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی تعلیمات کے اوپر سائنس نے کسی چیز پر ابجیکشن لیا ہو یا وہ بات غلط ثابت ہو قرآن کی جو ہدایت ہے تو ایسی تمام چیزیں کیونکہ قرآن ان چیزوں کو گوھر و فکر کو ترجیح رہتا ہے کہ انسان قرآن کے اندر اللہ کی جو ندایت ہیں اللہ کی جو کتاب ہیں تو وہ ریولیشن ہے اللہ کی حسوس حسن پہ وقتان فوقتان دھیرے دھیرے وہ چیزیں نازل کی گئی آپ جو بات پوچھ رہے تھے کہ بچپن سے ہی جیسے میں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر کو ایک حفاظت جو ملتی ہے اللہ کی طرف سے وہ حفاظت پوری ملی جیسے جیسے آپ بڑھے ہوئے اور آپ نے گوھر و فکر کرنا شروع کیا کہ آخر اس کائنات کا رب کون ہے آخر انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے یہ زندگی زندگی ہے یا اس کے بعد بھی کوئی اور زندگی ہے تو گوھر و فکر کرنے کے لیے آپ مکہ سے نزدیک ایک غار ہوا کرتی تھی غار حدا وہاں آپ چلے جایا کرتے تھے وہاں بیٹھ کر جو ہے عبادت میں یا دھیان میں رہتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے جب پکارا جائے اپنے رب کو اور کیسے جانا جائے کہ آخر میرا رب کون ہے اور مجھے یہاں سے کس مقصد کیلئے پیدا کیا گیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہے تو یہ جب آپ تلاش کرتے ہیں کسی بھی چیز کو کوئی بھی سخت کی تلاش میں جب انسان دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو ہدایت بھی ملتی ہے اس کو گائیڈ لائنز بھی ملتی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ایک پیغمبر اسطفہ جسے کہتے ہیں مصطفہ چن لیا تھا اللہ کی حسول نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا پیغمبر چنا ہے تاکہ میں انسانوں کو اس کے ہدایت کو ان تک پہنچاؤں تو بچپن سے جوانی تک کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار تھے ان لوگوں کے بیچ میں یہ مشہور تھا کہ کوئی امانت کسی کو رکھنا ہوتا تھا تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھتے تھے کوئی سچی بات کی گواہ ہی لینا ہے تو آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے سچ بات کی گواہ دینے والے ہیں امانت دار کوئی بات کی بات کرنا ہے تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی credibility جا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر رسالت کے declaration سے پہلے ظاہری طور پر ڈیکلیرشن سے پہلے ہی لوگوں کے بیچ میں ایک آپ کی credibility تھی اور اگر آپ صاحب کو جب کوئی بات کہنی کوئی بات جب آپ نے کہا کہ اگر ایک بار پہاڑ پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ تمام مکہ کے لوگوں سے اگر میں یہ بات کہہ دوں کہ کوئی فوج پیچھے کھڑی ہے تم پر حملہ کرنے والی ہے تو کیا تم مان لگے تو لوگوں نے کہا ہاں ہر چیز ہر بات پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگ یقین رکھتے تھے اپنی امارتیں ان کے پاس رکھتے تھے تو ایک credibility آپ کی ریڈی تھی پوری آپ کے اخلاق آپ کا رویہ لوگوں سے ملن ساری نرمی آپ کے جو اخلاق تھے انہیں قرآن نے اس بات کا اشارت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا بھیجا ہے ہم نے انہیں نظیر بنا کر بھیجا ہے درانے والا بشارت دینا ہے انہیں خوشکبری دینے والا کہ جو لوگ میں ایک عمل کرتے انہیں جنت کی خوشکبری اور نظیر انہیں دھرانے والا جو برے کام کریں گے اس دنیا میں انہیں جو ہے دو زبقہ جو ہے عذاب کی جو ہے عذاب سے انہیں درائی گیا تو بشیر و نظیر اللہ تعسیٰﷺ کا اللہ نے بنا کے بھیجا تو بشارت دینے والے بھی ہیں اور آپ نظیر بھی ہیں اور آپ شاہد بھی ہیں گواہ بھی ہیں کہ شاہد اس بات کے گواہ اس بات کے کہ اگر کوئی برا کام بھی کرے گا تو اس بات کے بھی گواہ رہیں گے جو نیک کام کرے گا اس بات کے بھی قیامت کے دن آپ گواہ رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اخلاق کی بلند مرتبے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کیا دنیا میں کوئی شخص نہیں جو اخلاق کا اتنا اوچھا مرتبہ کسی کو ملا ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبری سے پہلے بھی ایک credibility آپ کی بنی ہوئی تھی اور لوگ آپ کی ہر بات کو accept کیا کرتے تھے جس کے وجہ سے انہوں نے کاتوی جو برائیہ اس سمجھ چل گئے تو اس کو روگ دیا جی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب declaration جب ہوا اللہ کے اصول جب جبیلی علیہ السلام میسیج لے کر آئے اور پیغمبری کا جب declaration ہوا اور قرآن کا revelation شروعا قرآن کا نزول شروعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتوں کا سب سے پہلے جو آیت نازل دی اس میں کہا گیا جب جبیلی علیہ السلام اللہ کے فرشتوں کے سرداد جو جبیلی علیہم جو لے کر پیغام آئے اس میں کہا گیا اقرابی اسم رب بکل لزی خلق کے پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کی تخلیق کی تو پہلا شمد قرآن کا جو ہے پڑھ تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کو تعلیم کی کتنی اہم ضرورتیں کیونکہ اگینطہ ہی انسان کو ظلمت کے اندھیروں میں لے جاتی ہے اور اگینطہ ہی اس کو جو ہے نور کی طرف لے کی آتی ہے روشنی کی طرف لے کی آتی ہے تو یہ تعلیمی جوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اگینطہ کی تعلیم تھی اور ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر دنیا کے جو قائنات کے نور کی طرف لے کے جانا اور انسان کو اپنا مقصد یہ کرنا کہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور اس کے بعد آپ کا سفر کیا ہوگا اور جو ریولوشن کی بات آپ نے کہی سماجی جو برائیاں تھی تو ایک لمبا عرصہ پہلے تو سب سے پہلے پیغمبر کو جو پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ یہ کہ ایک رب کی آپ کو عبادت کرنی ہے اس کی حمد و سنہ بیان کرنی ہے اور جو تعلیمات رب کی طرف سے دیرے 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 حالات کو دیکھتے ہوئے قرآن کا ریولیشن جو پیغام لے کر آ رہے ہیں جو میسیج لے کر آ رہے ہیں وہ میسیج کو کیسے لوگوں تک پہنچا ہے جیسے اس سماج میں جیسے ہم نے شروع بات کی جو چیزیں عام ہو چکی تھی جیسے سودھ خوری نشا نشا ہے جواں پاسا یہ جب جو کھیلے پھر غلام بنا لینا انسانوں کو انسان کو غلام بنا لینا تو اس کلمے کا سب سے بڑا جو انسان اثر پڑتا ہے لا الہ الا اللہ کا کہ انسان تمام غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہو جاتا ہے اور تمام بندنوں سے نکل کر اپنے آپ کو ایک رب کے حوالے کر دیتا ہے انسان انسانوں کی غلامی سے نکل جاتا ہے اور اپنے رب کی غلامی میں چلا جاتا ہے دنیا میں جو نسل پرستی ہے وہ انسانوں کو انسانوں کا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے کہ انسان انسانوں کا غلام بنا رہے اس کا ایکسپلائٹیشن ہوتا رہے اس کو ہم رن بھید نسل یا امیر غریب یا کسی بھی ایکسپلائٹیشن کے دائرے میں رکھ کر اس کے اوپر زم اور زیادتی کرتے رہے اور اسلام جو ہے اللہ کا جو پیغام ہے اور اللہ کا جو یہ کلمہ ہے آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام ہے وہ تمام چیزوں کو ان بندنوں کو توڑ دیتا ہے اور انسان جو ہے اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا پیغام جو ہے اسلام کا اور اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہے ایکوائلیٹی ایکوائلیٹی یہ کہ ہم اپنے کانسٹلیشن میں بھی دیکھتے اور جو دنیا کے جو کانسٹلیشن ہے ہیمن لائیس ڈیکلیشن بھی آپ دیکھیں گے کہ ایکوائلیٹی کہ سب برابر ہیں تو آدم اور ہوا کی اولاد ہیں یہ بنیادی تعلیم ہے اسلام کی کہ انسان آدم اور ہوا کی اولاد ہیں اور تمام انسان جو ہے اللہ کی نظر میں برابر ہیں ایکوائل ہے کوئی اوچا کوئی نیچا کوئی بڑا نہیں اللہ کے نزدیک اوچا وہ شخص ہے جو اپنے کرموں میں اپنے آمال میں اپنے جو وہ دنیا میں جس طرح سے زندگی گزارتا ہے اپنے آمال میں جو بہتر ہے وہ اللہ کے نزدیک اوچا ہے کوئی بائی برٹ سپیریر نہیں ہے کوئی بھی شخص کسی کے پاس دولت ہے تو وہ سپیریر نہیں ہے کوئی ریس میں کالا گورا اگر کوئی دوسری دیش کا رہنے والا کئی بھاشا اس کی کوئی الگ ہے تو بھاشاوں کی بھی کوئی وہ نہیں ہے اس لئے ریسیزم کی تمام زنجیروں کو توڑ دیا گیا ریسیزم نسل پرستی کی سب سے پہلا پرنا ریسیزم ہاں تمام چیزیں اس کی بہتری مثال جو ریسیزم کو توڑنے کی جو بہتر مثال ہیں جو جس کے لئے ہمارے ڈاکٹر بھیمہ بابا سامیٹکر نے سنگرش کیا ساماجک نے آیا جس کو ہم کہتے ہیں ساماجک نے آئے کے لئے ایکوالیٹی کے لئے محمد پیغمبر اس دور سے کرتے ہیں ہاں وہ تو سکشا ہے وہ تو قوم اسلام کی سکشا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبہ مکہ فتے ہوا فتے ہونے کے بعد ازان دینے کے لئے حضرت بلال جو حبشی تھے ایک نیگرو تھے ایک بلیک تھے ان کو ازان دینے کے لئے کعبے کے اوپر چڑھایا تو جو لوگ مطلب رئیس تھے یا کلر میں گورے تھے تو وہ ان کو بڑا تاجیو گوا جو عربی تھے وہ دوسرے غیر عرب لوگوں کو تھوڑا چیزوں کو جو بھیت تھے ان چیزوں کو بکا جیا کہ اللہ کے ندیگ وہیں اچھا ہو سکتا ہے جو مجھ سے محبت کرے جو اللہ سے محبت کرے اور اتنی محبت مجھ سے کرے تو اللہ نے بھی یہ بات فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں بات کری کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ان سے آپ کہہ دیجئے کہ آپ اللہ کے رسول سے محبت کرو اللہ کے رسول سے محبت کرو گے تو میں بھی تم سے محبت کروں گا اور تمہارے گناہوں کو میں محبت کر دوں گا یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی بات فرمائی تو جیسے کہ ابھی ہم نے جو اتنی بات کی ان کے جیونی پر ہم نے جو ہے دھیان دیا کیسا ان کا پیدائش ہوئی اور کتنا ریولیوشن انہوں نے کیا کنچزوں پر زور دیا یہاں پر کہیں جو ہے ان کو ہنسان نہیں دیکھنے ملی سمدھ دیلی نہیں دیکھنے ملی سخت دیلی نہیں دیکھنے ملی نرم دل تھے وہ اور بہت positive women انہوں نے ان کے دور سے کام کیا اور وہی سندیج رہ اپنی امت کو دیا ہے ہم لوگ ابھی کر رہے جس پر کام کر رہے ابھی کی دور میں سر ان کو لے کر جو ہے کچھ راجنیتک دلوں سے عبدریٹی پنیا سامنے آ رہی ہے رامگیری مہاراج سامنے لینا چاہوں گی اتنا بڑا جو مزدہ بھی فلحال دیش میں بنا ہوا ہے تمام مسلم لوگ جو ہے اس کے کلاب بات کر رہے ہیں جو انہوں نے اس پر بولنا چاہئے تھا تو اس پر آپ کا کیا رجائے دیکھیں پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ سر انسلیتک کا جو revolution ہے جو کس کس شہتر میں کس کے سماجی میں آئے کی جو سنگرش ہے اس میں وہ چیزوں کے جب ہم دیکھیں گے یہ جو آج کے دور میں ہو رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس سے پہلے بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں اور جب سنگرش جب کوئی چیز کا میسیج لے جاتے ہیں جب کھڑے ہوتے ہیں کسی دنیا میں جب بھی کوئی لوگوں نے الگ الگ شہتر میں فیملی لائف میں آپ ایک بہترین پتی بھی تھے ایک بہترین باپ بھی تھے ایک بہترین دوست بھی تھے جو صحابہ آپ کے ساتھی رہے ان سے آپ کو مثال مل جائے گی آپ ایک بہترین سپیکر بھی تھے اس کے ساتھ آپ ایک بہترین فوج کے کمانڈر بھی تھے تو آپ ایسا کوئی زندگی کا شعبہ آپ کو نہیں ملے گا جہاں پہ آپ صلی اللہ ورک نہیں کیا ہو اور اسی لئے مائیکل ہارٹ نے جو سو لوگوں کے لسٹ بنائی دنیا میں اس میں سب سے اونچے مقام پہ اللہ کے حسوس صلی اللہ کو مائیکل ہارٹ نے رکھا ہے اور یہ کہا کہ دنیا کی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے جو اپنے ہر زندگی کے چاہے وہ ریلیجیس فیلڈ ہو چاہے سوشل فیلڈ ہو چاہے آرمی کا شیطر ہو تو کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس پہ آپ سو اونچے مقام پہ نہ ہو اور جہاں آپ نے اس چیز کو سکسس کر کے نہ دکھایا ہو اور اس چیز کو استحفیت کر نہ دکھا ہو تو آپ سو سب سے اوچھے مقام پہ رکھا آپ نے کہا چاہے وہ ریلیجیس شیطر ہو چاہے وہ سوشل فیلڈ ہو اس میں آپ سو سے زیادہ کوئی کامیاد دنیا میں نہیں رہا تو یہ تمام تعلیمات جو ہم دیکھتے ہیں اور جو تیزی سے آپ سو کے اخلاق کو لے کر آپ کا ساماج نیا تھا چاہے وہ مہیلاؤں کو لے کر جو چیزیں کہ مہیلہ آج ہمارے دنیا میں اس وقت بھی یہ تھا کہ مہیلاؤں کے ساتھ ناجائز تعلقات بنانا عام بات تھی لسٹوں کی کوئی لیمٹ نہیں ہوا کرتی تھی ناجائز ایک سنبت مہیلاؤں کے ساتھ رکھے جاتے تھے تو آپ سرح نے اس کو لگ حکمات جو آتے تھے آپ سرح انسانوں تک پہنچاتے تھے آپ سرح نے اس کو لیمٹ کیا ان چیزوں کو ایک لیمٹ تک باندھا اور جیسے کوئی سنبت بنانا ہے تو اس کے لیے نکاح کو حکم دیا کہ نکاح کرو تاکہ زنا مشکل ہو جائے نکاح کو آسان کرو فضول خرچی کو منع کیا نکاح کو آسان کرنا زنا کو مشکل کر دینا اور زنا سے آپ دیکھئے جو برائیاں پھیلتی ہے زنا شراب اس میں اہم رول ادا کرتے ہیں ساماج برائیوں میں ان کا بہت اہم رول رہتا ہے تو جب بھی کوئی سنگش کرتا ہے تو میں آپ مہاراست کے مثال دوں کہ جب میلاؤں کی تعلیم کیلئے سنگش کر رہی تھی تو آپ جب سکول جاتی تھی پڑھانے کے لئے تو آپ پھیکا کرتے تھے تو آپ اس کے لئے کیا کرتی تھی دو ساری پہن لیتی تھی اور جب سکول پہنچتی تھی تو ایک ساری اتار لیتی تھی تاکہ گوبر اگر اوپر ہے تو اتار لیں اور اس کو تعلیم میں شکش میں مہیلاؤں کو دینے میں لڑکیوں کو دینے میں کوئی جب دعوت دینے کیلئے آپ تائف ایک قبیلہ تھا وہاں جب آپ گئے تو پتھروں سے برسات ہوئی آپ لہولان ہو گئے اللہ کا جلال تھا فرشتے آئے انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ صلی اللہ آپ پہاڑوں کو ملا دیں اس بستی کو تبا کر دیں ختم کر دیں تو آپ نے کہا نہیں اگر یہ آج میری شکشاؤں کو نہیں مان رہی یہ نسلیں تو ان کے آنے والی نسلیں میری تعلیمات کو مانیں گی اور اللہ نے رحمت العالمین بنا کر بھیجا تمام عالم کے لئے رحمت بنا بھیجا تھا اس لئے ماف کرنا شما دے دینا عام مافی فتح مکہ کے بعد جنہوں ساتھیوں کو ستایا تھا مارا تھا ان پر ظلم کیے تھے کوئی ایسا موقع نہیں تھا جب ساتھیوں کو ستایا نہ جاؤ مکہ میں جو تکلیفی دی گئی ہو اس کے باوجود جب مدینہ ہجرت ہوئی مدینہ سے مائگرٹ ہونے کے بعد مکہ جب واپس پتے ہوا مکہ میں جب جیت مجبور کیا تھا وہی لوگ موجود تھے وہاں پہ انہیں لگتا تھا کہ آج جیت کے داخل ہوئے مکہ میں اور ہمارا تو قتل آم ہو جائے گا لیکن اللہ کے حصول نے کہ آج سب آزاد ہے آج سب کو معاف کرتا ہوں تو لوگ گرونے لگے کہ ہم نے جن کو اتنا ضرور کیا اتنی تقلیق تھی آج ہم نے عام معافی دے تو جب اللہ کے حصول کی یہ نرمی یہ محبت دیکھی تو آپ کسی شاہوں کو قبول کیا اسلام میں داخل ہوئے تو جب بات ہم کر رہے تھے کہ ریولوشن آتے جب آپ کام لگی جاتے تو مہیلہ کچھرا پھیکا کرتی تھی ایک گنہ بیمار پڑ گئے تو آپ صلی اللہ سلام اس کی تیمار تاریخ کے لئے گئے اسے دیکھنے کے لئے گئے جو برا بھلا بھی کر رہا ہے ان کے ساتھ دو دو اس کو بہت تاجی ہوا کہ میں جس کو اتنا ستاتی ہوں وہ شخص بیماری میں میری تیمار تاریخ لئے تو اس نے فورا آپ صلی اللہ کی شخصوں کو مان لیا اور اسلام کو سوئی کر لیا ایسے انگینت ایسے انگینت جو ہے ایسے بہت مثالیں ملیں گی جن کو دے کر ہم ان کے ویکٹی مطوک بتا سکتے لیکن اس کو بہت سے نیگیٹیو طریقے سے دیکھا جا رہا ہے محول کئی نہ بھی پڑا تو اس کی وجہ یہ کہ جیسے ہجرت کے بعد مکہ میں گزرا اور مکہ سے جب مدینہ چلے گئے مدینہ میں جو ایک اسلامی تعلیمات کا ایک سینٹر بنا اور وہاں سے جب تیزی سے جب لوگ قریب آنے لگے اسلام کے اور جو تعداد ملٹیپلائے ہونے لگی یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ تین چار عرصے میں دس ہزار سے مکہ پتے کے بعد آخری خدبہ جو حج میں دیا گیا تھا اس میں ایک لاکھ سے زیادہ لوگ موجود تھے آخری خدبے کے وقت تو بہت تیزی سے ملٹیپلائے گیا تھا تو یہی جو لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ تیزی سے پھیل رہا ہے اس لئے اسلام سے لوگوں کو نزدیک نہ نے دیا جائے اس کے تعلیمات اور محمد صلی اللہ کی شکریف نہ نہ دیا جائے اور پولٹیکل اپنا کیسا سطح کو حاصل کرے یہ ایک لشن ہوتا ہے اس لئے بیٹ بیٹ میں اس طرح کے بیانات جو مسلمانوں کے اندر سے منافق کھڑے کر دیتے چاہے وہ تسلیم نسین ہو پھر اسلام خوشی دو یا پھر جیسے مہاراج ہوں کی بات آتی مہاراج ہے اس طرح کی بات کرنا جو جس ہم کچھ اچھان نہ کہتے جنہیں اجنہ تعلیم نہیں نہیں ان کو معلوم نہیں دیکھئے کہ جہاں بھی آپ پیس چاہتے ہیں وہاں آپ کو انصاف کرنا ہوتا ہے انصاف کرنا ہوتا ہے انصاف صرف کرنا نہیں ہوتا بلکہ انصاف کو استافت کرنا ہوتا ہے آپ کو قائم کرنا ہوتا ہے اس لئے محمد صلی اللہ نے انصاف کی گواہی بھی ہمیشہ انصاف کو استافت کیا اور آپ انصاف کو استافت کرنے والے بنے اور بن کر دکھائے آپ نے اور عدالت جو انصاف کا اہم یقین اور ایمان ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں اگر عدالت ہے جہاں ہماری دنیا کی عدالت ہے وہاں انصاف سرخرو بھی ہوتا ہے اور کئی بار انصاف ہار بھی جاتا ہے اس لئے مومن ہمیشہ عدالت کے اوپر یقین رکھا ہے دنیا میں بھی رکھتا ہے اس لئے اس کو ایک بڑی عدالت پر یقین ہے کہ ایک دن انصاف ہوگا دنیا میں آپ کسی بھی طرح سے نائنصاف ہی کر لیں لیکن ایک دن انصاف ہوگا اس لئے وہ عدالت پر ہر انسان کا محمد پیغمبر ان کے ولادت کا جشن مسلم منانے والے ہیں ان کو کہہ نائس دیکھیں یہ عید ملاد کا وقت بے شک بہت خوشی کا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کے حسول کا شکر ادا کریں کہ انہوں نے ہمیں ظلمت سے ہٹا کر ہمیں نور کی طرف ہرایت کی طرف لے آیا مالدشن کی طرف کہ ہم اپنا جیون کیسے گزار اور جو اسوہ ہے محمد صلی اللہ صلی اللہ نے جو آخری خدبے میں ہمیں ادایت دی کہ جو لوگ موجود تھے انہیں کہا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی یعنی اللہ کا جو پیغام اللہ نے جو آپ سرحسم پہ ذمہ داری دی تھی وہ آپ نے پوری کر دی اور اس بات کے گواہ اللہ کو بھی بنا لیا آخری حج کے موقع پر کہ اللہ تو بھی گواہ رہی پہلے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کیا میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا تو سب نے کہا ہاں تو پھر آپ نے آسمان کی طرح دیکھا اور اللہ سے کہا اللہ تو بھی گواہ رہی کہ میں نے تیری ذمہ داری کو پوری کر دی اور پھر آپ نے کہا کہ یہاں جو موجود ہیں اس وقت جو موجود تھے آخری حج کے موقع پر جو لوگ موجود تھے ان پر ذمہ داری دی کہ اب اللہ کے پیغام کو آپ ان تک پہنچ آئے جو یہاں موجود نہیں ہے تو یہ ہماری ایک دائی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنی باتیں انسانیت تک پہنچائیں کیوں کہ اگر نہیں پہنچائیں گے تو ایسی لوگ غلط فہمیوں میں یا جانگوچ جو جانگوچ کے باتے کرتے تو آپ صاحب کی سیرت کی چر اتھان کوشش کریں گے اس لئے ہماری ذمہ داری ہے کہ ان دعوت کو بھی پہنچائے اللہ کے پیغام کو پہنچائے اور پھر جیسے کہ مہاراست میں ہم نے دیکھا کہ سہان گرو جی سریج بھٹ ہیں انہوں نے اللہ قیسوس صاحب کی پرشانسہ میں صاحب اور مسلمانوں کے اوپر تو ایسی بہت سی شکشائیں الگ الگ رائٹرز نے لکھی ہے محمد صاحب کے جی ورہ ہم خود بھی اس پہ عمل کرے ایسا نہیں کہ ہمج بھی کر رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں زمین ہم نے لوگوں کی چھین لیا ہم نے وراثت میں لوگوں اپنے بہنوں کا بھائیوں کا حق مار لیا ہے ہم شراب بھی پی رہے ہیں ہم جوا بھی کھل رہے ہیں ہم سود کا لین دین بھی کر رہے ہیں تو ہم تمام حقوق لیوا ات کو بھی چھین رہے ہیں اور خود ہم اپنے آپ مسلمان بھی کر رہے ہیں تو ہمیں رسول رسم کے پورے طریقے پر سنت اوپر بتائے طریقے پر ہم اپنی غلطیاں زندگی کر رہے ہیں اسے توبہ کریں کیونکہ توبہ کا راستہ ہمیشہ کھول ہے اگر آپ سے کوئی غلطی ہوئی تو تو توبہ کریں معافی مانگے اللہ سے اور آج کے دن ہم یہ تسم لیں کہ اللہ رسول کے بتائے طریقے پر اللہ رسول کی بتائے چیزیں حدیثوں پر ہم اپنے زندگی کو گزاریں گے اور ایک بہتری دنیا کی کامیابی اللہ سے دعا کرتے کہ دنیا کی کامیابی ہمیں آتا ہوگی اور آخرت کی بھی کامیابی آتا ہوگی بھلائی کے ساتھ ہم دنیا اور زندگی کو گزاریں گے بہت شکریہ سر کتنی اہم جانکاری جو ہے محمد پر گم اور ان کے جیون کے بارے پر دینے کے لئے تو اسی پرکار کی خبروں کے لئے دیکھتے رہی کاران سنیوا موسیقی